شیخ اسلام تیمیہ فتاوہ جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو انتیس یعنی یہی کتاب اس کے اندر فرماتے ہیں والعشق مرض النفسانی والعشق مرض النفسانی عشق کیا چیز ہے؟ نفس کی بیماری ہے عشق یہ نفس کی بیماریوں میں سے ایک اور عشق عشق کی بیماری کہاں سے آتی ہے؟ شہوت سے اسی لئے جیگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَرَضُ الشَّهَوَةِ وَالْعِشْقِ فَهُوَ حُبُّ النَّفْسِ لِمَا يَضُرُّهَا فرماتے ہیں شہوت اور عشق کی بیماری دراصل ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں وَحُبُّ النَّفْسِ دِل کا چاہنا دِل کی چاہت دِل کی محبت لِمَا يَضُرُّهَا ایسی چیزوں کی جو اس کے لئے نقصان دے وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ بُغْضُهَا لِمَا يَنفَعُهَا اور کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرنے لگتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے جو نقصان دے ہیں ان کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جو فائدہ مند ہیں اس کی بغض اس کا بغض اور اس کی نفرت دل کے اندر آ جاتی ہے یہ شہوت اور عشق کے مرض میں گرفتار انسان کے اندر جو بات پائی جاتی ہے جو صفت پائی جاتی ہے اس صفت کا اثر یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چاہنے لگتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے تو کہتے ہیں یہ نفسانی مرض ہے نفس کا یہ مرض ہے وَإِذَا قَوِيَا أَسْثَرَ فِي الْبَدْنِ اور جون جون اس کے اندر قوت آتی جاتی ہے اس بیماری کے اندر تو صرف نفس کی حد تک وہ نہیں رہتا بلکہ نفس سے آگے بڑھ کر کے جسم کو بھی نقصان پہنچانے لگتا ہے یہ پہنچانے لگتی ہے یہ بیماری یہ مرض یعنی نفس کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ اور کس کو تکلیف پہنچاتا ہے جسم کو بھی تکلیف پہنچانے لگتا ہے فَسَارَ مَرَضًا فِي الْجِسْمِ تو اب ترقی کرتے ہوئے نفس کے مرض کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی یہ مرض بن چکا ہے اِمَّا مِنْ اَمْرَاضِ الدِّمَاغِ یا تو دماغی بیماری اسے آ جاتی ہے اور مثال دیا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تہمیہ نے کَلْ مَالِ خُولِيَا مَالِ خُولِي دماغی بیماری مَالِ خُولِيَا مَالِ خُولِيَا آپ سوچیں گے مَالِ خُولِيَا کیا ہے آپ سرچ کریں گے تو یہ بیماری آپ کو ملے گی مَالِ خُولِيَا کے بارے میں میں نے سمجھنے کے کوشش کیا تو جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ مرض عقلی عقل کی بیماریوں میں سے ایک ہے اور اس کے کچھ زواہر ہیں یعنی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے جسم پر نظر آتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو جسم پر آتی ہیں جیسے کیا فساد تفقیر انسان کے سوچ اور سمجھ کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے سوچنے کا طور طریقہ خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں جنون کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے پاگلپن اس میں مریض بغیر کسی سبب کے خوف زدہ ہو جاتا ہے یعنی کوئی ایسی خوف ڈالنے والی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی اوڈر جاتا ہے یا اسی طرح سے ایک علامت اور بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا ہے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں بدگمان لیتا ہے اسے اچھا گمان صرف اپنے بارے میں رہتا ہے باقی ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کا شکار رہتا ہے اور وہ سوہ سے اس کے اندر بڑی کسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ اکثر الٹی سیدھی باتیں اپنے آپ سے کرتا رہتا ہے الٹی سیدھی باتیں وہ اکثر اپنے آپ سے بھی کرتا رہتا ہے جو حد دیس و نفس سے ہو اپنے آپ سے گفتو کرتا ہے ادھر ادھر کی بات ہے اسے غم اور خوف بلا کسی سبب کے لاحق رہتا ہے غم اور خوف دونوں چیزیں اور اکیلا پن کی صفت اس کے اندر آنے لگتی ہے اچھاہتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں نہ رہیں کہیں بھی تنہائی اس کو پسند ہوتی ہے لوگوں اس کے بیچ میں نہ رہ کر کے اکیلے پن کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے اوروں سے جو بات کرتا ہے تو اس کی گفتوگو بہت ہی بے جوڑ ہوتی ہے اس کی گفتوگو بہت بے جوڑ ہوتی ہے اور کچھ گفتوگو ایسی بھی ہوتی ہے جو بلکل ہی سمجھ میں آنے والی نہ ہو کچھ بھی بولتا رہتا ہے کچھ بھی کہتا رہتا ہے یعنی آپس میں گفتوگو کا کوئی ربط نہیں ہوتا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان جان بوچ کے سمجھ کر کے کہہ رہا ہو رات میں زیادہ بیدار رہنا اس کے اندر محبوب ترین کاموں میں اسے ہو جاتا ہے اسے اس کو کیا کہتے ہیں رد جگائی یعنی اس اس انسان کو رات میں جاگنا بہت اچھا لگتا ہے رات میں اور اگر معمولی سبھی غصہ آ جائے تو انکنٹرول ہوتا ہے سریعو الغضب لا شتیو السیطر علی نفسی اپنے آپ پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا وغیرہ اسے ایسے لگتے ہیں کہ سارے لوگ مجانین ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ سارے لوگ پاگل ہیں وہ ٹھیک اس کے جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا اس لئے وہ سب سے الگ تھلگ رہنے کی وہ کوششیں کرتا ہے اس کو اس بیماری کا نام کیا ہے مالک خولیہ یعنی جس کے اندر یہ سب قیفیتیں آتی ہیں اس بیماری کا نام مالک خولیہ شیخ رسولان تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ بیماری مرض شہوت اور عشق جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو نفس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے اور کبھی کبھار وہ سلسلہ انسان اگر رکتا نہیں ہے توقف نہیں اختیار کرتا واپس نہیں پلٹتا تو آہستہ آہستہ وہ قوی ہوتی جاتی ہے طاقتور ہوتی جاتی ہے بیماری یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے اور پھر نفس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی اسے لاہق ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری اس کے دماغ کی بیماری ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا اور ایک بیماری اور بھی اسے لاہق ہوتی اور وہ ہے بدن کی بیماریوں میں سے اور وہ ہے نحیف دبلہ اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا یعنی عقل پر اثر انداز ہوتی اور عقل کو آہستہ آہستہ بے عقل کرتی اور جسم پر جسم کے دیگر آزہ پر وہ اثر انداز ہوتی اور اس کے گوشت پوست اور دیگر چیزوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے اور وہ انسان دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے